ہندوستان پر جب انگریز کی حکومت تھی تو انگریز افسران جنہوں نے ہندوستان میں ملازمت کی ہوتی جب وہ واپس انگلینڈ چاہتے تو انہیں وہاں پبلک پوست یعنی کوئی ذمہ داری نہ دی جاتی تعلیل یہ تھی کہ تم نے ایک غلام قوم پر حکومت کی ہے جس سے تمہارے اتوار اور رویہ میں فرق آیا ہوگا یہاں اگر اس طرح کی کوئی ذمہ داری تمہیں دی جائے تو تم ایک ازاد انگریز قوم کو بھی اس طرح ڈیل کرو گے یعنی جس طرح کا تمہارا رویہ غلام قوم کے ساتھ تھا تم یہاں ایک ازاد قوم کے ساتھ بھی ویسے ہی رویہ اختیار کرو گے اس مختصر تعرف کے بعد آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں ایک انگریز ختون جس کا شوہر برطانوی دور میں ہندوستان میں سیول سروس کا آفیسر تھا ختون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے واپسی پر اپنی یاد آشتوں پر مبنی ایک بہت ہی خوبصورے کتاب لکھی ختون نے لکھا کہ میرا شوہر جب ایک زلے کا ڈیپٹی کمیشنر تھا اس وقت میرا بیٹا تقریباً چار سال کا اور بیٹی ایک سال کی تھی ڈیپٹی کمیشنر کو ملنے والی کئی اکڑ پر محیط رہیس گاہ میں ہم رہتے تھے ڈیسی صاحب کے گارہ اور خاندان کی خدمت گزاری پر کئی سو افراد معمور تھے روز پارٹیاں ہوتی ہیں شکار کے پروگرام بنتے زلے کے بڑے بڑے زمیدار ہمیں اپنے ہاں دعویٰ دیتے اور جیس کے ہاں ہم چلے جاتے وہ اسے اپنی عزت افزائی سمجھتا ہمارے تھٹھٹ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی مشکل سے ہی یہ میسر تھے ٹرین کے سفر کے دوران نوابی تھاٹ سے آراستہ ایک آلی شان ڈبا ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی فیملی کے لیے مقصود ہوتا تھا جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو ٹرین کا ڈرائیور دونوں ہاتھ باندھیں ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا اور سفر شروع کرنے کی اجازت طلب کرتا اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی ایک بار ایسا ہوا کہ ہم نے سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو ریٹین کے مطابق ٹرین کے ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی میرا بیٹا بول اٹھا جس کا موٹ کسی وجہ سے پہلے ہی خراب تھا اس نے ٹرین ڈرائیور سے کہا کہ ٹرین نہیں چلانی ڈرائیور نے حکم بجال آتے ہوئے کہا کہ جو حکم چھوٹے صاحب کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ سٹیشن ماسٹرز میں پورا عملہ جمع ہو کر میری چار سالہ بیٹے سے درخواست کر رہا تھا لیکن بیٹا ٹرین چلانے کی اجازت دینے کو تیار ہی نہیں تھا بلا آخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلوائی تو سفر کا آغاز ہوا انگریز خطون آگے لکھتی ہیں کہ چند ماہ بعد میں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئی ہم بزریہ بحری جہاز لندن پہنچے ہماری منزل ویلز کی ایک کانٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا بیٹی اور بیٹے کو اسٹیشن کے ایک بینس پر بٹھا کر میں ٹکٹ لینے اندر چلی گئی کتار لمبی ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی جس پر بیٹے کا موٹ بہت زیادہ خراب ہو گیا جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو آلی شان کمپونٹ کی بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دے کر بیٹا ایک بار پھر نرازگی کا اظہار کرنے لگا وقت پر ٹرین نے ویسل دے کر سفر شروع کر دیا تو بیٹے نے بقاعدہ چیخنا شروع کر دیا وہ زور زور سے کہہ رہا تھا یہ کیسا علو کا پتھا ڈرائیور ہے ہم سے اجازت لیے بینہ ہی ٹرین چلانا شروع کر دی میں پیپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا میرے لیے اسے سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا کہ یہ اس کے باپ کا ظلہ نہیں بلکہ ایک ازاد ملک ہے یہاں ڈپٹی کمیشنر جیسے تیسرے درجہ کے سرکاری ملازم تو کیا وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو زلین کریں اور یہ واضح ہے کہ ہم نے انگریز کو یہاں سے ضرور نکالا ہے البتہ غلامی کو دیس نکالا نہیں دے سکے یہاں آج بھی کئی ڈپٹی کمیشنرز ایسپیز وزراء مشیر اور سیاستدان صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر زلیل و خوار کرتے ہیں فی الحال یہ ملک آزاد نہیں بلکہ آقا نے غلاموں کو عیاشی کے لیے کچھ اختیار دے دیئے ہیں باقی نظام و حکم اسی آقا کا ہے بات تو تھوڑی سی سخت ہے لیکن آپ یاد رکھئے صرف چودہ غست کو جھنڈے لگا کر اور موتیاں سلگا کر خود کو دھوکہ نہ دیں بلکہ حقیقی ازادی اور نظام کے لیے کوشش کریں دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں بیل کے نشان کو بھی ساتھ ضرور پریس کر دیں ملیں گے کسی اچھی ویڈیو میں دوبارہ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ